اور آئیے اب شروع کرتے ہیں سلسلہ راشی پھل کا سب سے پہلے بات روت کی طرح آج بھی میشہ راشی کی ہے میشہ راشی والوں آج کا دن آپ کے لیے فائدے مند رہنے والا ہے آج آپ کو لوگوں کی مدد ملتی رہے گی جس سے آپ کافی راحت محسوس کریں گے پاریوار والوں کے ساتھ آپ خوشیوں کے پل بتائیں گے اس راشی کے وردیارتیوں کی ادھیان کے پتی روچی بڑھے گی آپ کو کچھ نئے موقع ملنے کی سمبھاونہ ہے آپ کے بھوتک سکھ سادھروں میں بہتری ہوگی بزنس کے سلسلے میں یاترہ کرنی پڑے گی لب میٹ کے رشتے میں مضبوطی آئے گی رام رکشہ توتر کا پارٹ کریں آمدنی کے نئے سروت بنیں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے یلو اور لکی نمبر ہے چار ورشہ راشی والوں آج کا دن آپ کے لیے اتم رہنے والا ہے آج آپ کو کوٹ کا چہری کے معاملوں میں جیت حاصل ہوگی آپ کے مانپتشتہ میں بہتری ہوگی کاروبار میں کچھ نئے لوگ آپ سے جڑنے کی کوشش کریں گے آفیس میں کسی محلہ مطر کا سائیوگ پرابت ہوگا آرثک پکش پہلے سے بہتر رہے گا کریئر میں آگے بڑھنے کے نئے اوثار سامنے آئیں گے سوچے ہوئے کچھ جروری کام پورے ہوں گے آج آپ پورے دن بڑے ہی خوش نظر آئیں گے تقنیقی چھتر کے سٹوڈنٹس کے لیے آج کا دن فیبریبل ہے جرورت مند کی سہیتہ کریں لاب کے افسر پرابت ہوں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے مائجنٹا اور لکی نمبر ہے ایک مٹھن راشی والوں آج کا دن آپ کے لیے انکول رہے گا فیبریبل رہے گا آج آپ کو نئے لوگوں سے تھوڑا سنبھل کر رہنا چاہیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے سے بڑوں کی صلاح لینا فائدہ مند رہے گا کسی بچے کی پڑھائی کے پر کچھ کم روچی لیں گے انہیں پڑھائی لکھائی میں وشیج دھیان دینے کی ضرورت ہے بزنس میں ویروڈھیوں سے آپ کو بچ کر رہنا چاہیے آفیس میں سینئر آپ کے کام سے خوش ہو کر آپ کو کچھ اپہار دیں گے آج تاریوں میں جیون ساتھی کا سہیوگ پرابت ہوگا بھاگوان رام کو مشری کا بھوگ لگائیں قسمت کا سہیوگ ملے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے وائلٹ اور لکی نمبر ہے سیون کر کراشے والوں آج کا دن آپ کے لیے اچھا رہنے والا ہے آج آپ کے ماتا پتا کے سواستے میں صدا رہے گا بڑھتی خرچ کو کم کرنے کے لیے نیا پلان بنائیں گے جیون ساتھی کے ساتھ کہیں گھومنے کی پلاننگ کریں گے آج کسی کام کو پورا کرنے میں کچھ سمجھ لگے گا آج آپ رشتوں میں صدا لانے کی کوشش کریں گے آج آپ کو کوئی بھی فیصلہ سو سمجھ کر لینا چاہیے آج پریوار والوں کا سہیوگ پرابت ہوتا رہے گا پریوار سہیت بھاگوان رام کی آرتی کنے پورے دن سفلتا ملتی رہی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پرپل اور لکی نمبر ہے نائن سنگھ راشی والوں آج آپ کے وحتیتوں میں نکھا رہے گا آج گھر پر اچانک مہمانوں کا آگمن ہوگا آج آپ کا دھیان دھار میں کاریوں کی طرف رہے گا کاریوں میں جیون ساتھی کے سہیوگ سے آپ کا آتو وشواس بڑھے گا اس راشی کے ویاپاری ورک کو اچانک بڑا دھنلاب ہونے کے جوگ بن رہے ہیں بھاگوان رام کی کرپا سے آپ کے جیون میں خوشحالی آئے گی آج آپ اپنے دنچریا میں کچھ بدلاب لائیں گے لب میٹ کہیں بھومنے جائیں گے جرورت مند کو وستدان کریں ویاپار میں آرہی پریشانیاں سماکت ہوں گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گرین اور لکی نمبر ہے آٹھ کلیہ راشی والوں آج کاروبار میں آپ کو لاب ہی لاب ہوگا شائچھنک کاریوں میں آپ کا من لگے گا سماج میں آپ کا مان سمبال بڑھے گا گھرے لو کام کو نپٹانے میں آپ سفل رہیں گے بھاگوان رام کے آشیروات سے آج کئی یوجنائیں سمیہ سے پوری ہو جائیں گی پریوار میں خوشی کا ماحول بنا رہے گا کارے چھتر میں آپ کو اچھی خاصی سفلتہ ملے گی آج آپ اپنی اورجہ سے بہت کچھ حاصل کر لیں گے بھاوشے کو بہتر بنانے کے لیے آپ نئے قدم اٹھائیں گی جرورت مند کو بھوجن دے آپ کی محنت رنگ لائے گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پیچ اور لکی نمبر ہے چار تولہ راشی والوں آج آپ کی آرثک استھیتی بہتر بنی رہے گی آج کام کا بوجھ ادھک ہو سکتا ہے لیکن آپ کسی کام کے لیے جتنا زیادہ پریاس کریں گے کام اتنا ہی بہتر طریقے سے ہوگا آج کسی انبھاوی کی رائے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی جیون ساتھی کے ساتھ اپنے رشتے کو لے کر آپ بھاوک ہو سکتے ہیں کاروبار میں آج آپ کو فائدہ ہوگا دامپتے جیون میں نئے نئے خوشیں آئیں گی کسی کنیا کو لال رنگ کی ڈریس گفٹ کریں ویواہ میں آرہی دکتیں سماعت ہو جائیں گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے بلیک اور لکی نمبر ہے تین ورشتک راشی والوں آج آپ کا سوچا ہوا کام پورا ہوگا آس پاس کے لوگوں سے آپ کو سہیوگ ملے گا آج آپ کی کسی پرانے مطل سے ملاقات ہوگی آج ویابار کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی فیصلہ دیں گے جس کا آپ کو فائدہ اوشہ ملے گا روز مرہ کے کام سمائے پر پورے ہوں گے آج آپ کے ویوہار سے جیون ساتھی پرسنے ہوں گے لب میٹس کے لیے آج کا دن اچھا رہنے والا ہے آفیس میں آپ کو کسی نئے پروڈیٹ کی ذمہ داری ملے گی جس کو نبھانے میں آپ سکشم رہیں گے مچھلیوں کو آنٹے کی گولی کھلائیے آرتھک استثیتی مضبوط ہوگی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے ریڈ اور لکی نمبر ہے تین دھانو راشے والوں آج آرتھک لاب کے اچھے افسر پرابت ہوں گے آج آپ کا سواست بہتر بنا رہے گا آج کی گئی ویہاپاری کی آترہ سے لاب ہوگا پریوار میں سبی سردسیوں کے ساتھ آپسی سامجت سے بنا رہے گا آفیس میں کام کو پورا کرنے میں پوری طرح سے آپ سکشم ہوگی اس راشے کے لاؤ کی پڑھائی کر رہے ہوئے دیارتھوں کے لیے آج کا دن بہت بڑھیا رہے گا کریئر میں آپ نئے آیام اسٹھپٹ کریں گے آج جل میں کچھ دانے چاول اور لال پھول ڈال کر سورے دیو کو ارپٹ کریں رکے ہوئے کارے پورے ہوں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے بلو اور لکی نمبر ہے چھے مکر راشے والوں آج کا دن آپ کے لیے ٹھیک رہنے والا ہے آج آپ ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے میں سفل ہوں گے آج آپ گھر کے لیے کچھ نیا سامان خریدیں گے جیون میں آگے بڑھنے کے نئے راستے کھلیں گے آج واہن لینے کے یوگ بن رہے ہیں آج آپ کچھ نئے کارے پرارم کرنے کا مند بنائیں گے پراپرٹی ڈیلرز کے ویوسائے سے جلے لوگوں کے لیے آج کے دن اچھا رہنے والا ہے اس راشے کے سٹوڈنٹس کے لیے آج کا دن فیوریبل ہے مندر میں ناریل کردان کریں سمسیاؤں کا سمادھان نکلے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے وائٹ اور لکی نمبر ہے آٹ کمبہ راشے والوں آج کا دن آپ کے لیے بہترین رہنے والا ہے آج آپ کو قسمت کا پورا پورا ساتھ ملے گا آج آمدنی کے نئے روز سامنے آئیں گے آفیس کا کام روز کی تلنا میں بہتر طریقے سے ہوگا آج جیون ساتھی آپ کی تعریف کریں گے اس سے آپ کے رشتے میں اور مدھولت آئے گی آج آپ کے دھن سمپتے میں بردی ہوگی آپ خود کو صحت مند محسوس کریں گے آج آپ کو اپنی محنت کا پھل اوشہ ملے گا لب میٹس کسی دھار میں کس طل پر گھومنے جائیں گے بچوں کو اس ٹوری بک اپہار میں دیجئے سماج میں مان سم مان بڑھے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پنک اور لکی نمبر ہے سکس مین راشی والوں آج آپ کا آت وشواس پڑھا رہے گا کریئر میں آپ کو سفلتہ ملے گی آج آپ کو اپنے کام کو ٹالنے سے بچنا چاہیے سمائے سے کام پورا کر لینا بہتر رہے گا آج شام کو کسی پاریوارک سماروح میں جانے کا موقع ملے گا جیون ساتھی کے ساتھ رشتے بہتر بنیں گے آج سینئر آپ کے کام سے خوش ہوں گے آج آپ کو صحت کے پتی سترک رہنے کی ضرورت ہے آج نوکری میں پدونتی ہوگی مندر میں پھل دان کریں سبھی کاریوں میں پریوار کا سائیوک ملتا رہے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے اورنج اور لکی نمبر ہے دو اور اب بات ان کی جن کا جنم دن ہے جن کا جنم دن ہے وہ آج دھرمستھل پر ماتھا ٹکے اور جن کی آج میری جینیورسلی ہے وہ آج ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو سال بھر سکھ اور صبح بڑھتا ہی رہے گا